بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ بیٹس من عمر اکمل کے حوالے سے خیاس آرائیاں کی جا رہی تھی بات ہو رہی تھی کہ عمر اکمل کو جو پاکستان سپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے اس لیے دھر لیے گئے کہ انہوں نے دو بار ان سے جو مشکوک افراد نے رابطے کیے ان کو انٹی کرپشن یونٹ کو رپورٹ کرنے میں ناکام رہے پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کے ٹرائیوینل کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا جسٹس ریٹائیڈ فضل میرا چوہان کا ستائیس اپریل دو ہزار بیس کو اس کے مطابق عمر اکمل کو تین سال کی یعنی چھتیس مہینے کی سزا دی گئی خیال کیا جا رہا تھا کہ عمر اکمل کے حوالے سے جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس میں سسپنڈٹ سزا ہوگی جس طرح ماضی میں کھراریوں کو سسپنڈٹ سزا ملتی رہی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ نے جب آٹھ مائی کو باقاعدہ طور پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس کی کوپی عمر اکمل کو سات مائی کی رات ملی تھی اس کے مطابق جسٹس ریٹائٹ فضل میرا چوہان کی تین سال کی جو سزا ہے وہ برقرار رہے گی مطلب کہ اب عمر اکمل کے پاس چودہ دن کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے وہ اپنے وکیل کے توسط سے پاکستان کرکٹ بورٹ سے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور چھتیس مہینے کی یہ سزا کسی حد تک کم ہو سکتی ہے اگر نہیں ہوئی تو عمر اکمل دو ہزار تئیس تک کرکٹ مقابلوں سے ہر طرح کی کرکٹ سے دور رہیں گے چیرمن انڈیپینڈنٹ ڈسپلیری پینل جسٹس ریٹائٹ فضل میرا چوہان نے جمعیرات کو عمر اکمل کیس کا تفصیلی فیصلہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو جمع کروایا جسٹس ریٹائٹ فضل میرا چوہان نے پی سی بی انٹی کریپشن کورٹ میں شامل دونوں چارجز کے خلاف فرضی کرنے پر عمر اکمل پر تین سال کی پابندی آئیت کی ہے جو بیس فروری دو ہزار بیس یعنی عمر اکمل کی معتلی کے روز سے نہ فضل عمل ہوگی نہ اہلی کے دونوں مددوں پر ایک ساتھ عمل ہوگا عمر اکمل اب انیس فروری دو ہزار تیس کو دوبارہ کرکٹ کے سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں گے جسٹس ریٹائٹ فضل میرا چوہان نے تفصیلی فیصلے میں اپنے نماز دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر عمر اکمل نہ تو ندامت کے خواہاں اور نہ ہی اپنی غلطی پر معافی مانگنے کو تیار ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انٹی کرپشن کورٹ کے آرٹیکل 2.4.4 کے تحت عمر اکمل اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے میڈل آرڈر بیٹسپن عمر اکمل اس ماہ اپنی تیسویں سال گرہ منائیں گے مطلب جب وہ کرکٹ میں واپسی کر رہے ہوں گے تو ان کی عمر تیس سال ہو چکی ہوگی اس کے بعد بھی ان کے کرکٹ میں واپسی کا دارومدار ان کی پرفارمنس پر ہوگا دنیا بھر میں ایسے کرکٹرز ہیں جو پابندیاں ختم ہونے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آئے اور پھر بہتین انداز میں پرفارمن بھی کیا ذرائع کے مطابق عمر اکمل نے تین سالہ پابندی کے خلاف اپیل کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں اپنے وکلا سے مشورے بھی شروع کر دیئے ہیں عمر اکمل کا یہ ہنگامہ قیز کیس ابھی جاری ہے اور کیا عمر اکمل کی یہ تین سال کی سزا سسپینڈڈڈ سزا میں تبدیل ہوگی عمر اکمل کس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے وکیل کے توسط سے آنے والا وقت اس بات کا خلاسہ کرے گا لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہنگامہ قیزیاں جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں سپیڈ اسٹار شوئے بختر پاکستان کرکٹ بورٹ کے قانونی مشیر تفضل حیدر ریزوی آمنے سامنے ہیں ادھر آسے بیس سال پہلے جسٹس ریٹائیڈ ملک عبدالقیوم ریپورٹ کے کردار ایک بار پھر اپنے لبوں کو جمبش دے رہے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے اور دوسری طرح پاکستان کرکٹ بورٹ کے فرنٹ پر بھی معاملات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہنگامہ قیز دلچسپ اور سنسنی قیز پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو سیمی فائنل اور فائنل ابھی تیہ ہونا باقی ہیں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آخری مقابلے ہو نہیں سکے تھے لیکن پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو میں اس وقت ایک نئی کروٹ آئی جب یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو دو ہزار بیس کے جو میچز تھے وہ ایک ایسی ویب سائٹ پر دکھائے جا رہے تھے جہاں لائیو سٹرنگ منگ پر جوہا کھیلا جا رہا تھا اس خبر کو رپورٹ کرنے والے سینئر صافیر سلیم خالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے اس حوالے سے ہم نے بھی رابطہ کیا بہت سارے سوالات بھی ان کے سامنے رکھے سلیم خالق اس حوالے سے تواتر کے ساتھ مسلسل اسٹوریاں دے رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا موقف بھی اس حوالے سے سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سلیم خالق صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو ایک طرف عمر اکمل کو فیلیر ٹو رپورٹ پر تین سال کی پابندی ہے اور دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا لائیو سٹریمنگ پر جوا کھیلنے کے حوالے سے ابھی اس میں کچھ واضح کلیرنس دکھائی نہیں دی رہی ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں دی بالکل یہ ہے ایک مہینے سے زیادہ اس میں ہو چکا ہے اور کوئی واضح اس میں چیز سامنے نہیں آئی احسان مانی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے سخت ایکشن لیں گے کچھ نہیں ہو اور ابھی میری شویب نوید جو پروجیکٹ ایگزیکٹیو ہیں پی ایس ایل کے ان سے بات ہوئی تھی تو انہیں بھی یہی بات بولی کہ سخت ایکشن لیا جائے گا اور آئندہ ماہ کوئی اعلان ہوگا وہ سخت ایکشن کیا ہوگا یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن اب میں جب کانٹریکٹ دیکھ رہا تھا تو مجھے اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئے جو اس کی شیک نمبر 4.4 بھی ہے اس کے مطابق جو میچز ہیں ان میں بیٹنگ گیمبلنگ یا پریڈکشن گیمز وغیرہ جو ہے ان کی پروموشن جو ہے یا سپانسرشپ اور ایڈورٹائزنگ ہو سکتی ہے اگر جن ممالک میں یہ چیز قانونی ہے تو یہ بھی ایک الگ چیز ہے ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ ان کی تشہیر کی اجازت دے رہے ہیں جہاں قانونی ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں بڑا غلط ہو گیا جی اس کے رائٹس بیچ دیئے کیونکہ پہلے جو موقع سے اختیار کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان میچوں کے لیے ان جگہوں کے لیے رائٹس بیچے گئے ہیں جہاں پر بیٹنگ لیگل ہے تو تھوڑا پی سی بی ہی کنفیوز نظر آ رہا ہے لیکن کچھ پالیسی بھی مجھے عجیب لگ رہی ہے کیونکہ تواتر سے ایسی چیزیں نظر آئی ہیں دو باتیں میں نے آپ کو یہ بتائیں ایک چیز یہ ہے کہ جو پی سی بی نے ایک میڈیا رائٹس کے لیے جو کنسلٹنسی فارم حاصل کی خدمات حاصل کرنے کے لیے جو ایڈ دیا تھا اس میں بھی انہوں نے جو یہ ایکسپرٹی اس کے لیے مانگی ہے وہ یہ ہیں کہ جی اس کو اس طرح کی جو ڈیلز ہیں اس کا تجربہ ہونا چاہیے جب میں نے اس پہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے اس لیے لکھا تھا تاکہ کنفیوجن سے بچا جائے اور ہمارے رائٹس جو ہیں وہ گیمبلنگ کے لیے دستے آپ نہیں ہوتے پی سی بی نے یہ جواب دیا تھا اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں اور ایسی سامنے آئیں جو لگ ایسا رہا ہے کہ یا تو پی سی بی جو ہے اس کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے اور وہ مسلسل ایک ہی طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں نہیں سلیم علیہ صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے آئیڈیا نہیں ہیں زیرو ٹولرنس پولیسی کی بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن احسان مانی صاحب کہتے ہیں کہ ساکھ متاثر ہو سکتی ہے پاکستان کی اور اس کا ان کو سب سے زیادہ ادھراک ہے اسی وجہ سے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو میں اگر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں ایک طرف ہم زیرو ٹولرنس پولیسی کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ہم عمر اکمل کو چھتیس مہینے کی سزا اس لیے دے رہے ہیں بقول پاکستان کرکٹ بورٹ کانونی مشیر تفضل حیدر رزوی کہ ہم ایک ایک اگزیمپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں شوئے بختر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ اپنا غصہ اتار رہا ہے تو آپ اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ہڈی اگلی جا رہی ہے نا نگلی جا رہی ہے دیکھیں کرکٹرز کے لیے الگ کانون لگ رہا ہے اور بورٹ آفیشلز کے لیے الگ کانون لگ رہا ہے آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس ایشو میں جو بات ہو رہی ہے وہ سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے جو میڈیا پارٹنر ہے اس کے اوپر کہ اس نے کانٹریکٹ کیا ہے تو پی سی بی میں بھی تو کوئی ہوگا جس نے کانٹریکٹ پر سائن کی ہوں گے یا جس کو پتا ہوگا کہ ایسا چل رہا ہے اور پی سی بی کو اگر یہ پتا ہی نہیں چلا کہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں ان کے لائیو سٹریمنگ رائٹس جوے کی کمپنی کو بیش دیئے گئے ہیں اور کئی میچوں میں ایسا ہو گیا اس کے بعد ایک اغبار کے معمولی سے صحافی کی رپورٹ پر اگر پی سی بی کو یہ بات پتا چلی اور اس نے ایکشن لینے کا اعلان کیا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ معاملات کرکٹ بورٹ کے کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں عمر اکمل کا آپ نے ذکر کیا عمر اکمل سے مجھے ویسے ہمدردی نہیں ہے ان کی کیونکہ جس طرح کے رہی ہیں پاس پرکات لیکن اگر اس کیس میں آپ دیکھیں تو ایک طرف سرجیل خان جو ہیں جنہوں نے سیکسنگ کا اعتراف کیا کہ وہ کرنے والے تھے پورا پلان ان کا سامنے آیا وہ جو ہیں ان کو اپنے ڈھائی سال بعد کرکٹ میں واپس آنے کی اجازت دے بھی عامر جو ہیں وہ جیل سے ہو کر آئے وہ ابھی ہمارے دوبارہ ہیرو بن چکے عمر میں تو آپ نے جو چارج ان کے اوپر دو لگائے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے رپورٹ نہیں کی اور اس کے بعد ان کو تین سال کے لیے بین کر دیا تو اس سے لگ رہا ہے یا تو پی سی بھی جو ہے وہ کچھ چھپا رہا ہے یا پھر دورہ میں آ رہے ہیں تو یہ سب کی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلیم خالق صاحب آپ اور اس حوالے سے جو لائیو سٹیمنگ اور جوئے کا معاملہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے دو مرتبہ وضاحت دے چکا ہے ایک آپ کی خبر پر 23 مارچ 2020 کو وضاحت پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی صاحب کا اور اس میں احسان مانی صاحب نے اس حوالے سے اپنے لوبوں کو جنبیج دی اور انہوں نے جو کہا وہ ذرا میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ انفرشنل بات ہے ہماری جو لائیو سٹیمنگ رائٹس ہی وہ ایک آفشور کمپنی سنگاپورٹ بیسٹ کمپنی کے پاس ہیں انہوں نے اس کو سب لائسنس کر دیا آن ٹو کمپنی جو بیٹنگ بزنس میں ہے جیسے ہمیں پتا چلا ہم نے ان کو نوٹس پیجا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے دو دن بعد یا تین دن بعد ہم نے ان کو ایک سیس ان ڈیسس نوٹس ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے قانونی قدم لیں گے اس کے ساتھ جو ہمارے رائٹس ہولڈرز تھے جن نے ہم سے یہ رائٹس لئے تھے ان کے ساتھ ہم نے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے تھے یہ لنکٹ ہے تو ای بیٹنگ کمپنی یہ ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے اور اس پر ان سے ابھی تک ہماری بات چل رہی ہے اور اگر ہمیں جو فکر ہے کہ وہ پاکستان کی ریپیوٹیشن صرف ٹرکٹ کی نہیں بڑ ملک کی بات ہے یہ پاکستان میں بیٹنگ اللیگل ہے بینڈ ہے اور ہمارے سب کانٹریکٹس میں ہم کبھی یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ بیٹنگ کے لیے یہ فوٹیج استعمال نہیں کر سکتے یہ ہماری بائی لیٹرل کانٹریکٹس میں ہے جو ہمارے یہ جو ہمارے سب لائسنسی سے پی ایسل کے لیے اس میں انہیں ہم سے آکر اجازت لینی تھی بفور تکوٹ سیل آن وہ انہیں نہیں لی تو وہ اپنے بریچ میں اپنے کانٹریکٹ کے جیسے ہمیں پتا چلا ہم نے رکوا دیا اور باقی سپیکلیشن ہے قیاس آرائیاں کیا رہے تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ٹائم لائن ہے کیا اس لائیو سٹیمنگ کے حوالے سے کب پاکستان کرکٹ بورٹ کو کب پتا چلا کہ ان کے ان میچوں پر لائیو سٹیمنگ پر جوا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہمیں پتا چلا ڈیٹ نہیں بتائی لیکن انہوں نے کہا جیسے ہی ہمیں پتا چلا ہم نے کانونی نوٹس بھیجوا دیا اور سب سے بڑا سوال سلیم خالق صاحب یہ ہے کہ کھلاڑیوں کے لئے پاکستان کرکٹ بورٹ کی ایک گوازے ڈیڈ لائن ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی فیلیر ٹو ریپورٹ ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے عمر اکمل کا کیس آپ کے سامنے ہے ٹو تھاؤزن سیون ٹیم چھڑ جیل اس کے علاوہ خالی لطیف کا کیس آپ کے سامنے ہے لیکن ابھی تک پاکستان کرکٹ بورٹ یہاں پر گفتو شنید ہی کر رہا ہے نوٹس تک ہی بات چل رہی ہے تو یہ احران کن بات نہیں ہے بہت احران کن بات ہے اگر یہ بیڈیا میں بات نہیں آتی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور سارے میچز ہی لائیو سٹریم ہو جاتے اب آپ مجھے ایک بات بتائیں جہاں پہ یہ کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے وہ کانٹریکٹ دیکھا ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جوئے کی کمپنی کو آگے لائسنس آپ نہ بیچیں بلکہ اس میں الٹا اجازت دی بھی ہے کہ جو میچ جہاں پہ لائیو سٹریم ہو رہے ہیں اس میں ایڈ وغیرہ آپ کو چلانے تو چلا دیں اگر اس ملک میں کانونی ہے میرا سوال یہ ہے اگر کوئی پاکستانی کرکٹر انگلینڈ میں جائے وہاں پہ کسی شراب کی کمپنی میں کے ایڈ میں کام کرے اور بولے کہ اس کو صرف یہی انگلینڈ میں چلانا یا اسٹریلیا میں کسی جوئے کی کمپنی کے ایڈ میں کام کر اور بولے صرف اس کو اسٹریلیا میں چلانا کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں لیگل ہیں ہمارے بلک میں لیگل نہیں ہیں تو کیا اس کو اجازت دے دے گا پی سی بی کسی طور پر اجازت نہیں دے گا تو یہاں پر کیوں دی گئی اجازت اور اتنا وقت گزرنے کے بعد اب تک کیوں یہ نوٹس نوٹس کھیل رہے ہیں ایک مہینے سے اوپر ہو گیا ابھی کل شویب نوید نے جیسے کہا کہ سخت ایکشن لیا جائے گا تو وہ سخت ایکشن کیا ہوگا کیا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کر دیا جائے گا لیکن ایک ملین ڈالر کا کانٹریکٹ ہے جس میں سے آدھے پیسے پی سی بی کو مل گئے ہیں اور جو کرونا کے بعد کے حالات ہیں اس کے بعد ان کو اگلا جو ہے اس طرح سے ڈھننے میں بھی مسئلہ ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ پی سی بی کو اتنا سخت ایکشن لے گا لیکن اپنا وقار بحال رکھنے کے لیے پی سی بی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے معاملہ دب جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے جس سے ان پر دباؤ بڑھ جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سلیم خالق صاحب ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور یہ سٹوری پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے کس طرح اس کو آگے لے کر چلتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں جناب کرونا وائرس کے اس چیلنج میں سوشل میڈیا پر مختلف کھیلوں کے کھلاڑی آگے آ رہے ہیں اور ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے ایسے کھیل کے جس میں ماضی میں پاکستان کا توتی بولا کرتا تھا اس کوش کے کھیل کی میں بات کروں گا اور اس کوش کے کھیل میں کھلاڑیوں نے اپنی شرٹ تبدیل کرنے کا چیلنج دیا ہے اور وہ ویڈیو جو ہے اس وقت منظر عام پر آئی ہے پاکستان کی خواتین اسکوش کھلاڑی ہوں یا پاکستان کے منز اسکوش کھلاڑی ہوں یہ چیلنج آپ کے لیے بھی ہے آپ بھی اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں کچھ تنا کٹھن اور مشکل ہے نہیں لیکن کر کے دکھائیں تو داموانے آپ کو بات کر لیتے ہیں جناب ٹوکیو اولمپکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال ہو نہیں سکے اور نئی ڈیٹ آئی ہے جناب ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اور ایک محتاط اندازے کے مطابق بڑا نقصان ہوا ہے جاپان کو اولمپک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور ابھی بھی اس حوالے سے کچھ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ یہ اولمپک آئندہ سال منعقد ہوں گے بھی یا نہیں کیا ایسا ہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمیں ٹوکیو سے ٹیلفون لائن پر جوائن کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ارفان صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور کیا یہ بات درست ہے کہ دو ہزار بیس میں تو ٹوکیو اولمپک ہو نہیں سکے اور دو ہزار اکیس میں جب ٹوکیو اولمپک منعقد ہوں گے تو اس میں وہی میڈل دیے جائیں گے جو کہ دو ہزار بیس میں منائے گئے تھے یعنی ان کے اوپر 2020 ہی لکھا ہوگا لیکن ابھی بھی یہ بات تیہ نہیں ہو پائی ہے کہ اگلے سال بھی اولمپک ہوں گے یا نہیں جی یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ جتنی تیاری کی گئی تھی کہ پچھلے چار پانچ سالوں سے نیا شہر بن رہے تھے نیا سٹیڈیم بن رہے تھے دو لاکھ لوگوں کی ٹریننگز کرائی گئی تھی جو ان کو دنیا بھر سے جو لوگ آنے تھے اس میں پاکستانی بھی تھے اس میں پاکستانیوں کو بھی یہاں سے انہوں نے لیا تھا ہیلپرز کے طور پر جو فارڈنرز کو آنا تھا انہوں نے ان کو راستے بتانے تھے بہت زیادہ ٹریننگ دو لاکھ ان کی لوگوں کی ٹریننگ کرائی گئی تھی اور اس کے بعد مساجد کا قیام حلال فود کا قیام ائرپورٹس کے پر مساجد کا قیام اور موبائل مساجد کا قیام اتنی زبردست انہوں نے تیاری کی تھی کہ بہت زیادہ ڈساکوائنمنٹ ہے جپان میں جپانی عوام کو بھی جپانی گورنمنٹ کو بھی اور چھے ارب ڈالر کا جو ہے اندر لوس ہوا ہے ایک سال کے لیے ایکسٹین کرنے پہ اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں کر سکی ہے گورنمنٹ کے آیا جو نیکسٹ ایئر کا اعلان کیا گیا ہے کہ جولائی اور اگست کے درمیان یہ کرائے جائیں گے ٹو تھوزن ٹوئنٹی کے علمپکس نیکس جیئر ٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کرائے جائیں گے جپانی پرمیسر نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس بارے میں کلیر ایفکشن دیئے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور پینڈیمک سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ یہ اولمپک دو ہزار اکس میں کرانے ہی ہیں یا اس کو مزید ایک سال کے لیے موخر کیا جائے تو ابھی تک کوئی حتمی صورتحال سامنے نہیں آسکی ہے اس حوالے سے حتمی صورتحال سامنے نہیں آسکی ہے ٹوکیو اولمپک 2020 کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب ٹوکیو سے ٹیلفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹوکیو اولمپک 2020 کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا میلا جس کا سب کو بڑا شدت سے انتظار تھا چھ ارب ڈالر کا ایک تقمینے کے مطابق نقصان ہو رہا ہے جاپانی حکومت کو حکومت جاپان نے کرونا وائرس کی وبس سے منسوخ ہونے والے اولمپک 2020 کے لیے 23 جولائے سے 8 اگست تک کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے تاہم یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال نے اگر گمبیر صورتحال اختیار کی تو یہ تاریخیں مزید آگے بڑھائی جا سکتی ہیں جاپانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹوکیو اولمپکس کی منسوخی سے جاپان کو شدید ماری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا تخمینہ 6 ارب ڈالر سے بھی زیادہ لگایا جا رہا ہے جبکہ بڑی تعداد میں جاپانی کاروباری اداروں کو شدید نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جاپانی حکومت نے ٹوکیو اولمپکس 2020 کے انقاط کے لیے اربو ڈالرز کے اخراجات کر رکھے تھے جبکہ مقامی کاروباری اداروں نے اولمپکس مقابلوں کے لیے آنے والے لاکھوں سیاہوں کے لیے بھاری اخراجات کر کے مختلف کاروباری ادارے قائم کر کے رکھے تھے تاہم توقع ہے کہ اولمپکس کی منسوخی اور ایک سال کے لیے آگے بڑھنے کے فیصلے سے کئی جاپانی کاروباری ادارے بینک اربسی کا بھی شکار ہو چکے ہیں تاہم جاپانی وزیر آزم نے کہا ہے کہ کرونا وارس جیسی آرمی وبا کو دیکھتے ہوئے اولمپکس مقابلوں کی منسوخی مجبوری تھی توقع ہے کہ اگلے سال پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ جاپانی حکومت اولمپکس مقابلے منقعت کرائے گی تو ٹوکیو اولمپک دو ہزار بیس سے نہیں ہو سکے اگلے سال دو ہزار اکیس میں یہ اولمپک مقابلے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے لیکن دوسری طرف چھ ارب ڈالر کا جاپانی حکومت کو ٹوکیو اولمپک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نہ ہونے سے نقصان ہوا ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد پاکستان کیونکہ ٹیم نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ نائنٹین فیفٹی ٹو میں کھیلا پاکستان کرکٹ کو کچھ اڑسٹ برس ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ کا فرس کلاس نظام اب تک موضوع بحث بنا ہوا ہے کرکٹ بورٹ تبدیل ہوتے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ کے فرس کلاس نظام کے نظام پر ہمیشہ سے گفتگو ہوتی رہی ہے کبھی ڈپارٹمنٹ اور ریجن کو الگ کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی ریجن کو لکھلانے کی بات ہوتی ہے لیکن موجودہ کرکٹ بورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس کے سربراہ احسان 만ی صاحب دو ہزار چودہ کے آئین کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کے تین سال کے لیے گورننگ بورٹ کے ساتھ سربراہ منتخب ہوئے ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ اب دو ہزار چودہ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ بنے تھے لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ میں دو ہزار انیس کا آئین بینو صوبائی وزارت کے نوٹفیکیشن کے ساتھ رائج ہو چکا ہے لیکن دوسری طرف اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ سوالات ہیں کیونکہ گورننگ بورٹ میں ڈپارٹمنٹ اور ریجن کے نمائندے موجود ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان کرکٹ کے نئے فرس کلاس سیزن میں ریجن اور ڈپارٹمنٹ کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے ایک بار پھر بحث ہو رہی ہے ایک بار پھر کھلاریوں کے روزگار کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں ایک بار پھر پاکستان کے فرس کلاس کرکٹ کو لے کر لوگ سراپا احتجاج ہیں نہ جانے کب یہ بحث ختم ہوگی کہ پاکستان فرس کلاس کرکٹ کا کوئی نظام ہے بھی پاکستان فرس کلاس کرکٹ کے نظام کے ساتھ یہ کھیل وار ہوتا رہے گا اس گفتگو کے حوالے سے آج ہمیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کے سابق رکن پروفیسر اجاز فاروقی صاحب جوائن کر رہے ہیں سیالکوٹ ریجن کے رکن گورننگ بورٹ جو کہ اس وقت محتل ہیں نومان بڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تارک سرور میر صاحب بھابلپور کرکٹ کے سابق سربراہ موجود ہیں لیکن گفتگو کے شروعات پروفیسر اجاز فاروقی صاحب سے کرنا چاہوں گا اجاز فاروقی صاحب ماضی میں پاکستان ایک کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ میں ریجن کے دپارٹمنٹ کے نمائندے موجود ہوتے تھے ان سے مشاورت کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات کو آگے چلایا جاتا تھا موجودہ کرکٹ بورٹ میں بھی دپارٹمنٹ اور ریجن کے نمائندے موجود ہیں لیکن پاکستان کرکٹ چھے ٹیموں کے نئے فارمولے کے مطابق کھیلی جا رہی ہے اور یہاں پر دپارٹمنٹ اور ریجن کا کوئی دور دور تک نام نہیں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ میں ڈپارٹمنٹ اور ریجن کے نمائندے موجود ہیں کیا آپ اسے کھلا تازاد نہیں سمجھتے دیکھیں بنیادی طور پر تو آپ نے آپ کے تمام پروگراموں میں اور ہر جگہ میڈیا پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے بند ہونے سے جو کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے وہ ناقاب تلافی ہے عبدالحفیظ کاردار صاحب نے اپنے دور میں اس بات پر زور دیا ڈپارٹمنٹ والوں سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنے اپنی تیم میں تیار گئی یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا بہت بڑا کام تھا اور اس کے بنیاد پر ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو امپلائی کیا گیا کافی لمبے عرصے کتنا لمبے عرصے تک یہ ڈپارٹمنٹ چلتے رہے لوگوں کو روزگار بندہ ہم ریجنز میں پلیئرز کو تیار کرتے ہیں اور تیار کر کے پھر یہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتے کہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی موجود ہیں اور ڈپارٹمنٹ موجود اور ان کے روزی چلتی رہتی ہے تو ہر پلیئر کو یہ ایک چانس ہوتا ہے کہ اگر ہم کرکٹ میں آئے ہیں تو ہماری روزی کا انتظام ڈپارٹمنٹ ہمارے کریں گے چلتا رہا سے صلاح چلتا رہا اب جب ڈپارٹمنٹ بند ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان سلیر کو ہوا ہے اور بہت سی خبریں ایسی آئی ہیں آپ نے دیکھا آپ نے بھی اس کو ہائیلائٹ کیا کہ لوگ جو ہیں کوئی بائیک ہے چلا رہا ہے کوئی ٹرک چلا رہا ہے بیچارے پڑے لکھی نہیں ہوتے ان کا سارا فوکس کرگیڑ ہوتا ہے اب جب وہ ڈٹیچ ہوئے ڈپارٹمنٹ والا نے ہٹا دیا ان کو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تعلیم نہیں تھی تو کوئی بھی دوسرا ڈپارٹمنٹ والا اس بنیاد کو نہیں رہ سکتا کہ بھی آپ چونکہ فسٹ آس پلیئر ہیں آپ چونکہ ٹیسٹ اکیٹر ہیں اور پاکستان کی نمائنگی کیے تو ہم آپ کو رکھ لیں ان کو تو اپنا بزنس چلانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بہرال پی سی بی تو پھر دیکھنا چاہیے اور ڈپارٹمنٹ میں جو پلیئر تھے جو بے روزگار ہو گئے تو اس کو ریورس کرنا چاہیے میں بلکل مطالبہ کروں گا کہ اس پر سوچا جائے اور ایک لانگ ٹرم پلیننگ کی جائے کیونکہ اس پر ڈپارٹمنٹ اس کو واپس لانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا اور اس سے جو نقصان نظر آ رہا ہے سامنے اس کے آگے اثرات پڑیں گے اور جو پلیئر مایوسی پلیئروں میں پھیلے گی کہ ہمارے آگے روزی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس کا ریزلڈ ہی نکلے گا کہ لوگ بہت سے پیچھے ہر جائیں گے اور اس کا ریزلڈ ہی نکلے گا ہمیں اچھے کھلاڑی جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتے ڈپارٹمنٹس کا جب رینج بہت بڑی ہوتی تھی اس کی وجہ سے تمام وہ کھلاڑی جو نہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کر سکتے تھے نہیں فرس کلاس بن سکتے تھے مگر ان کے ایک امید ہوتی تھی کہ چلو بھی ڈپارٹمنٹس کے ٹیموں کو ان کے ٹیموں میں بیز بی پلیئر رکھنا ہوتے تھے تو وہ کافی ایسے پلیئر ہوتے تھے جو کہ فرس کلاس بھی نہیں ہوتے تھے اس امید پر کہ بھی کھیلتے رہیں گے کھیلتے رہیں گے شاید ان کا چاند بن جائے گا فرس کلاس کا پاکستان کا اور ایسے کئی مثالیں ہمارے پر موجود ہیں جس میں پلیئروں نے ڈپارٹمنٹس کے بنیاد پر اپنے کو ایکسل کیا اور وہ ثابت کیا انہوں نے کہ وہ اچھے کھلاڑی تھے کسی وجہ سے ان کا تریکشن نہیں ہو پائے تھا ایک رینج بہت بڑھ جاتی آپ کے پاس ٹھیک ہے پی ایسے ل ہے مگر پی ایسے ل ٹی ٹونٹی ہے اس کے جو بھی پلیئر ہوتے ہیں ان میں اور ڈپارٹمنٹس کا اس کی برابری نہیں کی جا سکتے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹس کی رہا سے جو پستان ہو اس کو کور کرنا کی پی سی بی کی ذمہ داری ہے اور ان کو دیکھنے چاہیے اس کیسے کو کراچی ریجن کے سابق سربراہ سیکیٹری پروفیسر ایجاز فاروقی صاحب کی یہی رائے ہے کہ چھے ٹیموں کا جو فارمولا سامنے آیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے پر نظرہ سانی کرنی چاہیے کھلاڑیوں کے جو روزگار کے مسائل ہیں ان کے دراک کے لیے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی طرف ایک بار پھر دیکھنا چاہیے لیکن میں نومان بڑھ صاحب جو کہ سیالکورٹ ریجن کے سربراہ ہیں اور گورننگ بورڈ میں تین سال کا ٹینئور جو ہے ان کا ہوا میں اڑ گیا ہے کیونکہ گزشتہ سال ان کا معاملہ جو ہے وہ کوئٹا کی میٹنگ کے دوران کچھ چیئرمن کے ساتھ لڑائی کی شکل اختیار کر گیا تھا اور پھر ان کو موتل کر دیا گیا لیکن عمر اکمل کے معاملے میں جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ متحارک رہا اور جس تیزی کے ساتھ ان کا فیصلہ سامنے آیا نومان بڑھ کا فیصلہ جو ہے وہ ایک سال سے لٹکا ہوا ہے نومان بڑھ صاحب ایک سال ہوگی آپ کو گورننگ بورڈ میں تین اجلاس ہو گئے آپ اس میں نمائندے کی حیثیت سے شامل نہیں ہو سکے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو منتخب نمائندے ہیں جو اپنے ریجن سے منتخب ہو کر آتے ہیں ان کے بغیر کرکٹ بورڈ کس طرح چل سکتا ہے شکریہ یہ ہے سیلی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کھوٹا میں پیشل صاحب میرا میرا کوئی سال مانی سے خوزافتی جگڑا تو ہے نہیں جو انہوں نے ایجنڈا دیا تھا اور جب میں نے وہ ایجنڈا پڑا تو میں نے وہاں پھوٹا کے جلاس میں کہا کہ یہ کرکٹ کی تباہی کا ایجنڈا ہے یہ پاکستان کے کرکٹس کے گلے پر چھوڑی پیرنے میں میں شامل نہیں ہو سکتا اور یہ ان کے ڈیتھ ورنٹ ہم کسی کی مفیسائن نہیں کریں گے تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو مجوارتی کی بنا پر اس کو مصرد گھن دیا انتقابی کاروائی کارتا ہوگئے وہ بھی نجاز طریقے سے کیونکہ میں ایک لیٹڈ آدمی ہوں انہوں نے بوڑ میں میرا داخلہ بند کر دیا لیکن اس سے جو صورتحال ہے اس سے جو صورتحال چلی آرہی ہے بات میری ذات کی بلکل نہیں ہے میرے ادھے کی نہیں ہے اگر مجھے ادھے کی لالہ جتی اگر میں روبرٹ سٹم کا آدمی ہوتا انگوٹھا چھاب بننا ہوتا تو میں نے جی حضور کہہ دیتا میں نے یہ بات نہیں کی مجھے پتہ سے کرکٹر کی تباہی ہو گئی ہے آج ایک سال میں دیکھئے پاکستان کرکٹر تباہ ہو گئی ہے پچے رول گئے ہیں کرکٹر تباہ ہو گئے ہیں انہیں کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا پوری دنیا کی کرکٹر دیکھے بند پڑی ہے یہاں جب ہماری پاکستان کرکٹر بورڈ والے اس پیسے سے گل چھڑے اڑا دیں دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے جبکہ ہمارے پرائیمسٹر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ بھن کرنی ہے ایسا پوچھ کرنا ہے ایک طرف تو آپ اسٹریلیہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف اسٹریلیہ والے خود انہوں نے اپنے کوچز کو پارٹ ٹائم پوچھ بنا دیا ہے ہمارے کوچز بتکی سلاف اور جو وقار جنو ساور ڈالروں میں ہزاروں ڈالروں میں مطمئنے لے دیں کرونوں اور پیئے یہ مرینے کے ہو رہے ہیں اور ایک سال کے قریباً چار عرب کے قریب پاکستان کرکر بورڈ کے افراجات ہے جو کم نہیں ہو رہے بلکہ ہائی پرفارمنس سینٹر کے نام پہ یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں رثیم ہان یہ اور تباہی یہ پچاس ساٹھ لاکھ رسلیں شامل ہو کرنے جا رہے ہیں دوسرے انڈ پہ آپ ملک کی تمام گرونڈ تباہ ہو گئی ہیں کوئی ملک میں کرکڑ نہیں ہیں پاکستان جو کرکڑ بورڈ ہے اس کی بنیاد یہ چار پلرز ہے ایک پلر ہے اسٹر کرکڑ دوسرا پلرز ہے اسٹر کرکڑ سنسیشن تیسرا پلرز ہے اسٹر کرکڑ سنسیشن اور چوتھا پلرز کا دپارپٹ جب آپ کسی کے گھر کے چار پلر نیچے سے نکال لیں گے تو وہ درام سے نیچے آئے گا یہ مجھے بچتے ہوئے نظر نہیں آرہے ابھی میں سلیم خالد صاحب کا انٹرویو سنگا تھا کہ جو لائی سٹریمی کا اتنا بڑا جوگے کا سکینڈل ہے وہ یہ ایسے بنے ہوئے ہیں ایک ایسے مسہوم بن کے دکھا رہے ہیں جسے انہیں پتہ نہیں ہیں اصل میں اس چیز کے اہل نہیں ہیں یہ میں نے ماظر کے ساتھ میں سے سکتا نہیں بولنا چاہتا یہ چیرمن ایسان معنی نہیں ہے کہ آپ اتنے در بڑے کرے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں گاڑی کے اوپر گدہ گاڑی کے اوپر لکھ رہتا ہے ایسان معنی ایس وہ ایسان معنی ہے اس کے پر وہ قابلیت نہیں ہے اس قابل نہیں ہے ان کے بڑے لمحے چھوڑے ان کے ایسے ایسے کھاتے کھلیں گے نومان بیٹ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب گفتگو کریں تو تہذیب و تمدن کا جو دامن ہے وہ نحاس سے چھوڑیں بہرحال آپ کے اپنے شکوے شکایتیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن جب ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بات کرتے ہیں ریجن کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو میر سولیمان تالپور ہے ہیدر آباد ریجن سے دو مرتبہ صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے ہیں وہ بھی اس حوالے سے شکوے شکایتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے بھی جناب اپنا ایک پیغام دیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا چوڑا سا تعرف کروا دوں میرا نام میٹ سولیمان تالپور ہے میں ہیدر آباد ریجن کا دو بار بلا مکاملہ منتخب ہوا ہوں صدر اور میں سب جن لوگوں نے ہمارے اوپر اس وقت اعتماد کیا تھا میں ان کا شکر گزار ہوں اور جو اس تحریک میں آپ ہم سب بھائیوں کا جو آپ لوگوں نے ہمارے اعتماد کیا ہے میں اس کے لیے بھی آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں ہمارا فرض تھا ہمارے میرسا علیماند اور میرسا رسول بکش میرے بڑے تھے جو دونوں شیاسی طور پر بھی مشہار سے بہت ایکٹیو رہے ہیں وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بھائی ہمارا کام ہے چوکی داری کرنا ہمارا کام ہے چلاتے رہنا کہ جاگتے رہو جاگتے رہو سونا یا جاگنا پھر جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو میں نے اور تارک سرور نے اور دوسرے بھائیوں نے مل کر ایک کوشش کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں کہ بھائی جاگتے رہو جاگتے رہو آپ کے کرکٹ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آپ لوگوں کو ایک واقعہ طور پر منظم طریقے سے جو اسوسییشنز ہیں ان کو اور جو اصل اسٹیکولڈرز ہیں جو کرکٹ کے نمائندے ہیں جو کرکٹ کروانے والے ہیں جو کلب چلانے والے ہیں جو گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اور پی سی بھی جس طریقے سے ان لوگوں کو تبھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور جو اس کے آئینی لیکن غیر آئینی جو اقدامات ہیں وہ کس طریقے سے ہماری کرکٹ کو چل کر آگے تبھا کریں گے یا تبھا کر رہے ہیں اور جو کرس روٹ لیول پر ابھی کرکٹ کی تبھائی ہو رہی ہے ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم دوستوں کو بتاتے رہے ہیں ہم دوستوں کو سمجھاتے رہے ہیں ہمارا فرض ہے اور مجھے یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے الحمدللہ اس کے رسپونس پر میں بہت خوش ہوں اور میرا دل جو ہے وہ باغ باغ ہے اللہ ہمارے اس جمن کو اور زیادہ بڑھا ہے اور پی سی بی کو اکل سلیم دے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے گراس روٹ کرکٹ بہتر ہو نہ کہ گراس روٹ کرکٹ تبھائی ہو میرا آپ سب لوگوں کے وہ جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ کرکٹ کی تبھائی ہو گئی کرکٹ کی تبھائی ہو گئی تو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرکٹ کی تبھائی ہوئی ہے کرکٹ میں انٹرنیشنل تو سب کی سب چل رہی ہے پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے انڈر نائیٹین بھی ہو رہی ہے جو انہوں نے چھے ریجنز بنائی ہے وہ بھی ان کے ٹرنامنٹ ہو رہے ہیں آخر ایسی کون سی کرکٹ کی تبھائی کرتی ہے آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ ڈیٹھ سال کے اندر ہیدراباد شہر میں جس میں نارملی شے گراؤنڈز یا آٹھ گراؤنڈز کے اوپر ایک ٹرنامنٹ ختم ہوتا تھا تو دوسرا ٹرنامنٹ شروع ہو جاتا تھا ہمارے اپنے گراؤنڈ میں ایک سال کے اندر ہم لوگوں نے بائیس بائیس ٹرنامنٹ بھی کروائے ہوئے لیکن ہمارے پاس کرکٹ بلکل ٹھپ ہو چکی ہے وہ اس لیے کہ پی سی بی کے جو شرطیں ہیں وہ بلکل ناجائز شرطیں ہیں اس کے علاوہ جب آپ آتے ہیں کلپ کرکٹ پر جس طرح معاشرے کی ایک ایک آئی ہوتی ہے ایک فرد اسی طریقے سے کرکٹ کی جو جی جناب یہ میر سلمان تالپور تھے جو دو بار ہیدر آباد پرکٹ ریجن کے سرورہ رہے اور اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تارک سرور میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بھاول پر ریجن کے سابق سرورہ ہیں تارک سرور میر صاحب آپ نے پروفیسر اجاز فاروق کی گفتگو سنی نومان بڑھ صاحب کی گفتگو سنی میر سلمان تالپور صاحب کے شکوے شکایتیں سنیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھاول پور ایک زمانے میں ڈرنگ سٹیڈیم ہوا کرتا تھا وہاں پر ماضی میں پاکستان کرکٹ کھیلا ہے لیکن اب بھاول پور سے کرکٹ جب بڑے شہروں کا یہ حال ہے تو وہاں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں سلام علیکم جائیہ صاحب تینکیو بری مچ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جب بنا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک پہلے چیئرمن اتخاب حسین نواب افن دورٹ سے لے کے احسان مانی 34 چیئرمن جسے احسان مانی صاحب ان کے بیچ 32 لوگ اور آئے جنہوں نے کرکٹ کی خدمت کی ان میں جسسس بھی تھے جنرل صاحبان بھی تھے ٹیکنوکریٹس بیورکریٹس سب لوگ ہیں جیسے حکومت تبدیل ہوتی تھی تو ہر ادارے کا سربراہ حکومت اپنے مرضی سے لے کے آتی تو کرکٹ بورٹ میں بھی اسی طرح مگر تمام چیئرمنز نے کبھی بھی گراس روپ لیول پر کرکٹ کو ڈسٹروائے نہیں کیا چھوٹی بہت انتظامی تبدیلیوں کے ساتھ انہوں نے کرکٹ بورٹ کو فعال رکھا بڑے بڑے ذہین لوگ لیفٹینٹ جنرل صاحب اور نصیم اتن شاہ صاحب اور بسارے نا مگر جب سے سان مانی صاحب آئے ہیں انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کے بہتر سالہ سٹرونگ نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کر دیا بلکل ختم کر دیا جڑ سے اکھاڑ دیا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میرے سامنے کے ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے کیادیازم ٹروفی نائنٹین فٹی تری فٹی فور اس میں سات ٹیموں نے حصہ لیا نائنٹین فٹی تری فٹی فور تانگا ٹورنمیٹ اس میں دو ڈپارٹمنٹ کی ٹیم میں تھی کمبائنڈ سروسیز اور پانچ سوبائی ٹیمیں تھی جس میں بھاولپور کی ٹیم بھی تھی اور آج جب ہم دو ہزار انیس بیس میں ہیں تو سات کی بجائے ہم چھے ٹیموں سے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں جس سے بڑی ٹیکنیکل کرپشن کیا ہوگی آپ مجھے یہ بتایا کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ نائنٹین فٹی تری میں جب پاپولیشن تین ساڑھے تین چار کروڑ تھی تو ہم سات ٹیموں کے ساتھ ہم نے آغاز کیا کرکٹ کا اور ہمارا یہ دومیسٹک کا نظام دنیا میں سب سے بہتا جو چل رہا تھا مگر اس کو ڈسٹوائی کر دیا گیا اسی سسٹم کے تحت ہم نے ورلڈ کپ جیتا ٹی ٹونٹی جیتی آئی سی سی چپینز پروفی انڈر نائنٹین کوئی کوئی ایوینٹ آسا ہے نہیں جو ہم نے نہ جیتا ہو الحمدللہ ہمارے بار ساری پروفی مگر اے سے لے کے زی تک سارے کا سارے سسٹم کو ڈسٹوائی کر دیا یہاں تک کہ انتہائی نچلے درجے کے جو گراؤنڈ سٹاف ہیں ان کو بھی نکال دیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی حسٹری میں کہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایک ٹیکنیکل کرپشن کے طریقے سے آپ نے کس طرح کرکٹ بورٹ کو نقصان پہنچا ہے ہائی ایسٹ افیشلز ملینز میں سیلری لے رہے ہیں اور جو گراؤنڈ سٹاف تھا دو سو چوالیس لوگ ان کو نکال دیا گیا اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نمزانو بارک کا مہینہ لوگوں کے چولے تھنڈے ہو چکے ہیں ہم لوگ گراس روب لیول سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں جتنے بھی ریجنٹ کے لوگ دو سو چوالیس گراؤنڈ سٹاف کے ملازمین کی تنخواہیں ایک مہینے کی وسیم خان صاحب کی تنخواہ سے کم ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تارک سرور میر صاحب بہت شکریہ آپ کا نمان بڑھ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروفیسر اجاز فاروقی صاحب میر سولیمان تالپور صاحب کی بھی سوالے سے آپ نے گفتگو سنی لیکن وقت ہمیں فیلحال اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ اس گفتگو کو ہم مزید آگے لے کر چلیں لیکن ہم پاکستان کرکٹ بورٹ کے سرور آئیسان مانی صاحب سے بھی یہی کہیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا موقف دیں اور جو ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ کے نظام کو انہوں نے خراب کیا ہے لوگوں کو بے روزدار کیا ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آ کر اس پلیٹ فارم پر ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فیلحال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی آپ رویٹر پر مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں سکور ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یا ایسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ